بہت شکریہ گزار ہوں کہ آپ آج ہماری بلکہ ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے ہیں اور آج کا جو یہ نشست ہے یہ بیسیکلی جو ہماری جو میٹنگز ہوئیں شانگائی کانفرنس کے دوران اور پھر نیو یوک میں وہ ایکٹیوٹیز اس حوالے سے میں نے آپ کو اعتماد میں لیانا تھا کہ شانگائی کانفرنس جو ہوئی وہاں پہ سمرکن میں وہ بہت ہی ایک خوصلہ افضاء ہماری میٹنگز ہوئیں اور وہاں پر موجود میز بانی کے فرائض تو انجام دے رہے تھے اوزبکستان کے صدر آواز نہیں آ رہی تو ان سمیت تمام جو سینٹلیشن لیڈرز تشریف لائے تھے ان سے اور پھر چین اور روس کے صدور سے بھی ملکات ہوئی اور جو کانفرنس ہوئی اس میں ہم نے پاکستان کے اندر جو سہلاب نے جو کہ ہمارے اس میں قطن کوئی رول نہیں ہے اور یہ نکردہ گناہ کی نا جانے ہمیں یہ سزا کیوں ملی یہ کاردن رمیشن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کا حصہ صرف زیرو پوائنٹ ایٹ پرسن یعنی ایک فیصد سے بھی کم ہے مگر یہ آفتان پڑی اور اس نے وہ طبعی مچائی جس کی شاید پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی تو یہ سارے پہلو ہم نے وہاں پہ ایسیو کانفرنس میں بھی اجاگر کیے اور پوری طرح دنیا کو آگاہ کیا اور علاقہ فضل سے وہاں پر موجود جو لیڈرشپ تھی انہوں نے اوزبکستان کے پریزیڈنٹ ایران کے صدر اور دوسرے جو وہاں پر موجود تھے زہمان انہوں نے خود ذکر کیا اور پاکستان کے ساتھ اظہارے مدردی کیا اور پورے تعاون کی یقین دہانی کرائی جو کہ آپ جانتے ہیں کہ کیش اور قائن میں قائن میں زیادہ ہمیں امداد مل رہی ہے اسی طریقے سے پھر نیو یوک میں اقوام مددہ کی جو وہاں پر میٹنگ سیں وہاں پر دنیا کے زمان سے ہماری میٹنگ سوئیں اور اسی پہلو کو وہاں پر ہم نے ہر میٹنگ میں اجاگر کیا بتایا کہ کس طرح شہراب کی جو تباہ کاریاں ہیں انہوں نے جس طرح پندرہ سو لوگ اب تو سولہ سو سے زائد لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں جن میں بچے بھی ہیں اور فصلے تباہ ہو گئیں لاکھوں گھر تباہ ہو گئے لوگوں کی زندگی کی جو پونجی تھی وہ بے گئی پانی میں تو تیس ارب ڈالر کے لگ بک یہ نقصانات ہے جس کا میں نے ہر میٹنگ میں چاہے وہ ایران کے صدر ہوں فرانس کے صدر ہوں بلجیم کے پرائیم سٹر ہوں جاپان کے پرائیم سٹر ہوں جتنے بھی اور پریزیڈنٹ بائیڈن سے بھی ملاقات ہی میں نے ان کا شکریہ ادا کیا پاکستان کے ساتھ اظہار امدردی کا اور اور امداد دینے کا اور ان نے کہا کہ ہم انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہم پاکستان کے لیے کریں گے پھر یون اسیملی میں میں نے پھر نہ صرف پاکستان کے حوالے سے جو سیلاب کی میں نے ابھی بات بتائی ہے وہ کی وہ آپ کے علم میں پھر کشمیر کے حوالے سے برپور وہاں پر پاکستان کا موقف پیش کیا وہاں پر فلسطین کے حوالے سے برپور پاکستان کا موقف پیش کیا اسلامفوبیا کی حوالے سے جو کہ ایک بدقسمتی سے ایک دنیا میں ایک ایک یہ نیا فنوامنا پیدا ہو چکا ہے یہ فتنہ پیدا ہو چکا ہے اس کے حوالے میں برپور پاکستان کا موقف پیش کیا ہندوستان کے اندر جو اس حوالے سے مسلمانوں کے ساتھ جو جو ناروہ سلوک جاری ہے اس کی برپور ہم نے اس کو کنڈیم کیا اور بتایا کس طرح مسلمانوں کی زندگی پاکستان میں کس طرح تنگ ہے جاب ہے مساجد ہیں کشمیر کے اندر جو ظلم ستم جاری ہے اور دوزار انیس میں پانچ اگست کو جس طرح آرٹیکل تری سیمٹی کو وہاں پر ختم کیا گیا اس سے زیادہ اور کیا صفحہ کی ہو سکتی ہے تو یہ تمام پیجنوں سے کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ وہاں پر برپور پاکستان کا موقف پیش کیا اور اس میں میرے ساتھ بلاول بھٹو جو وزیر خارجہ ہیں ان کی برپور معاملت تھی ان کی برپور کوشش تھی اس میں شامل ہے اس میں محترمہ شہری رحمان صاحبہ جو کلائمٹ کے چینج کے ہماری وزیر ہیں بڑی ان کی محنت تھی آپ کی مریم اور انجیب صاحبہ کی بڑی برپور ان کی بے پناہ ان کی کاوش تھی اور پیچھے بیٹھ کے جناب ایسن اگبال صاحب مجھے باقاعدہ پوری طرح میری مدد کر رہے تھے اور فورن سیکیٹری جو یہاں پر موجود ہیں اور جناب فاطمی صاحب اور ہماری جو منسٹر اف سٹیٹ فورن افیرز کی وہ اور آدھ جیما صاحب یہ سب پوری ٹیم ایک ٹیم ورک تھا خواج آصف صاحب وہاں پر تھے یہ ٹیم ورک تھا اور انہوں نے بڑی معابنیت کی ہے تو میں یہ بتانے چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اس مخلوقت حکومت کی قابل شکل کے بحث سے ایک آئیسولیشن سے نکلایا ہے آئیسولیشن کہہ گا جو تنہائی 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 یعنی ایک تنہائی کے آہ دور سے نکلایا ہے اور یہ تنہائی جو تھی پاکستان کی بہت اس کا پاکستان نقصان پہنچا اور اس تنہائی کی وجہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں پچھلی حکومت نے جس طرح ہماری خارجہ پالیسی کا ہلیہ بگاڑا اور بیڑا غرب کیا خارجہ پالیسی کا دوست ممالک کو برادر ممالک کو جس طرح ناراض کیا گیا میں اس کا اینی شاہد ہوں مجھے بعض دو ممالک سربراہوں نے جو الفاظ کہے میں وہ دورا نہیں سکتا کیونکہ وہ ایک امانتہ سٹیٹ سیکرٹ ہے میں اس کو نہیں دورا سکتا لیکن انہوں نے جس طریقے سے بات کی پچھلی حکومت کی بارے میں اور اس کی سربراہ کے بارے میں وہ الفاظ یعنی آپ کو میں بتاؤں تو آپ بھی بہت آپ کو پسینہ آ جائے گا کہ وہ کیا رائے رکھتے تھے کہ کس طرح ایک تحکمانہ انداز میں ایک انتہائی یعنی ایک بلکل جس طرح کہ میں اکل اکل ہوں اور یعنی کسی کی پرواہ نہ کرنا کسی کو عزت نہ دینا احترام سے بات نہ کرنا اور ایک اپنے آپ کو آئینسٹائن سمجھنا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کام کرنا کچھ نہ تو مطلب کہنے کے یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو صورت ہے وہ اس نے پاکستان کو بہت نقصان پوچھایا لیکن الحمدللہ اب موجودہ حکومت نے مل کر ایک بامی دن رات کی کاوشوں سے محنت سے جن ناموں کو میں نے ذکر کیا اور بھی درجہ پہ درجہ جنوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے ان کی یہ بڑی برپور کاوش ہے جس کی وجہ سے ہم دوبارہ ہم آئی سولیوشن سے نکل کر ہم اپنا انشاء اپنا انحمدللہ ایک دوبارہ بڑھ رہے ہیں جہاں پر ہمارے ممالک سے رابطے ہیں ان ممالک سے تعلقات ہیں اچھے طریقے سے بات ہوتی ہے عزت اور احترام کے ذریعے کے ساتھ بات ہوتی ہے اور وہ جو ہمیں اگر ہم ایک ایک فرض کر لیجئے کہ ایک 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 پاور ٹو ریکن وید ہوں بھی تب بھی ہمیں کسی صورت بھی ایک تہکمانہ انداز میں بات کرنے کا سوچ ملنی چاہیے آج جی کے ساتھ قرآن کریم ہمیں دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس پر حسن ہے وہ ہمیں اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ جتنے بھی آپ تاکذر ہو آج جی احترام یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ اپنے گھروں میں محلے میں شہروں میں ملک میں اور اقوام عالم میں آپ کو عزت اور تاکیر بخشتی ہیں یعنی پلے کشنہ ہونا اور اور دکھانے اپنا اس طرح کے اپنا مزارہ کرنا جی طرح کہ آپ جناب کیا کہتے ہیں وہ ایک عالمی پہلوان آپ نے گرز دیا ہوا کتنے افسوس کی بات ہے ملکی معیشت کو آپ نے تباہ کر دیا برباد کر دیا ملکی معیشت کا آپ نے جنازہ نکال دیا اور پھر آپ غیر ممالک کو کے سرباہوں کو اور دور ممالک کی سرباہوں کو آپ اس طرح ملیں جس طرح کی شاید وہ آپ سے مانگنے آئے ہوں یہ کیا زندگی میں جینے کا یہ طریقہ ہے دنیا میں رہنے کا یہ طریقہ ہے آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کا فضل کرم سے ایک نیوکلر طاقت ہے ہماری طرف اللہ تعالیٰ کا فضل کرم سے دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا لیکن ہماری جو معاشی حالت ہے جس کو پرشلی حکومت نے اپنا اس کا خولیہ بگاڑ دیا اس کو تباہ ورباد کر دیا اس کے بعد ہم تنکہ تنکہ ہم جوڑنے کی کوشش کریں آپ سب کچھ آپ کے علم میں ہے تو دنیا میں جینے کا طریقہ عزت اور بقار کے ساتھ اور محنت شابانہ روز محنت کرنے کے ساتھ امانت اور دیانت کے ساتھ اور بامی احترام کے ساتھ میوچل ٹرسٹ رسپیکٹ کے ساتھ نہ کہ ٹانگ کے ٹانگ آپ رکھ کر آپ بھاشن دیں کون کیا سمجھتا ہے آپ کو اس طرح ہاں اگر آپ نے کچھ اپنے پاکستان کو ہم نے پہترزار میں بنایا ہوتا معاشی طور پر ہم نے مضبوط کیا ہوتا ہم نے اپنی زراعت کو اپنی سنت کو تھیارت کو اپنے وسائل کو ہم نے بڑھایا ہوتا تب بھی آپ کو بہمی احترام اور عزت اور بقار کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بات کرنی چاہیے ایک ہاتھ میں کشکول ہوگا اور آپ دوسرے ہاتھ سے آپ جناب دودھکار رہے ہوں آگ اور پانی سترہ کبھی کٹھیں نہ رہ سکتے تو یہ وہ گزارشات تھی جو میں نے آپ کو بتاہ رہے زدائیہ آپ سے کرنی تھی اب اگر آپ کی سوالات ہیں تو باری باری اچھا جی اسمان اس ان دوروں میں میں نے ایک چیز بھول گیا میں حکومت بردانیہ کی دعوت پر میں گیا تھا اور کنگ چارلز دوٹھرڈ کی جو ریسپشن تھی میں نے اس میں بھی شرکت کی اور جناب کنگ چارلز نے پاکستان کے عوام کے لیے بڑے نیک آجائیں یہاں پر تشکل ہیں نیک خواہشات کا احضار کیا پاکستان اور بردانیہ کی دوستی کی حوالے سے انہوں نے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا اور مجھے کہا کہ میں پاکستان میں آ رہا تھا ان کے دورہ تھا اگلے مہینے لیکن اب چونکہ میری ذمہ داریاں بڑ گئی ہیں اس لئے مجھے اپنا دورہ مؤخر کرنا پڑ رہا ہے تو میں نے ان کو بتایا انہوں نے پر یہ جو سلاب آئے اس کے حوالے سے بڑی انہوں نے ہمدردی کا احضار کیا جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے کنڈونس میسیج دیا انہوں نے اور میں نے ان کی امداد کا بردانیہ امداد کا شکریہ ادا کیا پندرہ ملین پاؤنڈ بردانیہ نے پاکستان کے لیے امداد کا اعلان جانا ہے اور پھر اس طریقے سے اگلے دن میں جو ملکہ بردانیہ محلوم کی جو تھی تدفین کی جو تھی رسومات میں انہوں بھی شریک ہوا وہاں پر بھی میری بردانیہ کی جو موجودہ وزیر آزم ہے لیس ٹرس ان سے بھی میری ملاقات ہوئی جو سابق جو وزراء آزم تھے جن میں جو تھے ہمارے جانسن بورس جانسن تھے اور دوسرے وزراء آزم ان سے میری ملاقاتیں ہوئیں اور پھر جو موجودہ جو لیڈر دیوی اپسیشن ہے سر کریمر ان سے بھی میری ملاقات ہوئی تو بہت اچھی باتیں ان سے ہوئیں تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں جی کیا آپ نے جو لوٹس لیا تھا اس کی ابتدائی رپورٹ آپ کو مل گئی ہے اور اس میں کون ذمہ دار ٹھہرہ ہے اس وقت سائبر سیکیورٹی کا یہ مسئلہ بنا ہو وزیر آزم ہاؤس کی جی یہ ایک بہت ایک عام معاملہ ہے اور یقیناً یہ ایک زبری سیریس لیپس ہے یہ بالکل اور بات میری نہیں ہے شہواز شریف بطور وزیر آزم کوئی بھی وزیر آزم وہ جس کو عوام نے پارلمان نے منتخب کیا ہو اور وہاں پر اس طرح کے سیکیورٹی لیپس ہوں اور ہمارے اس میں بریچ ہو جائے اور تو یہ بہت بڑا ایک سوالی انشان ہے کون آئے گا پاکستان کے وزیر آزم سے وزیر آزم ہاؤس میں ملنے کوئی وہ ہمدرد ہو دوست ہو یا کوئی اور وہ تو بڑا سوچے گا کہ میں کوئی بات کوئی ایسیسٹینٹف کروں نہ کروں سو باتیں ہوتی ہیں وہ لوگ سو بار سوچیں گے کہ کیا ہم یہ بات کریں یہ ہماری تو آواز یہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہوگی تو یہ میری بات نہیں ہے وزیر آزم ہاؤس کی بات نہیں یہ پاکستان کی بائیس کھوڑا عوام کی عزت کی بات ہے سٹیٹ آف پاکستان کی عزت کی بات ہے تو ایٹس ای وری وری سیریس میٹر اس کا میں کل میں رات پہنچا ہوں تو میں اس کا میں نوٹس لے رہا ہوں انشاءاللہ ایک ہائی پارٹ کمیٹی میں بنا رہا ہوں جو کہ اس بھارے معاملے کی پوری تحقیق کرے گی اور اس کی تحت تک پہنچے گی انشاءاللہ جی پی ایم سب اویس کیانی 24 نیوز بڑا حیکر دورا تھا آپ کا دو چیزیں پوچھنی ہیں اچھا اس دورے کے حوالے سے جب چیز آئی کیونکہ آپ کے ہوتل کی حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھی اور اس کے بعد ایک خبر آئی کہ تمام اخراجات آپ نے ہی بیئر کیے ہیں تمام آپ کے ساتھ جو کو لیگ گئے ہیں ساتھ یہ بتائیے گا کہ جو اچھا ہوتل کی اچھا جی 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 یہ بتائیے گا کہ جو پی ایم ریلیف فینڈ آپ نے جو بنایا تھا اب تک کتنی کوئی ڈونیشنز کوئی فگرز بتا سکتے ہیں کہ وہ اس میں آ چکی ہیں آگے سر ایک ڈونر کانفرنس بھی آ رہی ہے اس حوالے سے آپ کو کتنی تو آپ کو آتے ہیں آپ نے تو فور ان ون کر دی ہے آپ نے بہرحال پہلا سوال آپ کا کہ جو ہوتل کی اخراجات ہیں دیکھیں اس میں کوئی نہ کوئی خود نمائی ہے اور نہ ہی کوئی کوئی سیلپ پروجیکشن ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مجھے تین مرتبہ اللہ تعالی نے پاکستانی عوام کی دعاوں سے میری پارٹی کی لیڈر میانوازشف صاحب میں اور پارٹی نے مجھے تین مرتبہ پنجاب کا خادم منتقب کروایا نائنٹی سیون نائنٹی نائن اور پھر ٹو تھاؤزنڈ ایٹ سے ٹو تھاؤزنڈ ٹھرٹین پھر ٹو تھاؤزنڈ ٹھرٹین سے ٹو تھاؤزنڈ ایٹ تین مرتبہ میں پنجاب خادم اللہ تعالی نے کرم کیا میانوازشف کی مہربانی کی ممنہ تو آج تک میں نے جتنے بھی سرکاری دورے میں نے کیے بیرونی دورے وزیر آلہ سے دے کے آج تک اب میں وزیر آزم آپ نے مجھے بنایا ہے مخلوط حکومت کا میں سربراہ ہوں اور تمام پارٹیز جو اس کے میمبرز ہیں ان کی مہربانی سے میں بنا ہوں تو آج تک جتنے میں میں نے دورے کی ہیں انیس ستانمے سے لے کے آج تک تو بیرونی دوروں کے اخرجات میں نے اپنی ہمیشہ اپنی جیب سے ادا کی ہیں اور سرکاری جو میرے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی اکثر اپنی جیب سے اپنے اخرجات ادا کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ کوئی احسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسائل دیئے ہیں اس ملک آپ کو وزیر آلہ بنایا اس ملک آپ کو وزیر آزم بنایا تو خدا نے آپ کو اگر یہ حیثیت دی ہے تو پھر قوم کے پیسے آپ کیوں خرچیں آپ خود اپنے جیب سے خرچیں تو یہ میری یہ پریکٹس رہی ہے ان بیس پچیس سالوں میں میں نے ہمیشہ اپنے جیب سے اخرجات ادا کی ہیں اور اس مرتبہ بھی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے خالد صاحب ایک پین اکیمنٹ دونر کانفرنس کے والے سے کیا توکر آیا دونر کانفرنس آری آری دونر کانفرنس جی بالکل جو سیکٹی جنرل نائے قوم مددہ کے انٹونیو گوڈیریس انہوں نے یہاں پر بھی پاکستان کے بائیس کور عوام کی ترجمانی کی اور قوم مددہ میں دوبارہ بھرپور ترجمانی کی اور یہ کہا کہ یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے عمل کرنے کا وقت ہے اور یہ جو آیا چلاب آیا سٹیورائٹ لف سٹیورائٹ استعمال کیا اور انہیں بھرپور ترجمانی کی پھر میری انچے ہماری میٹنگ ہوئی اس میں بھی انہیں کہا کہ تو اب پھر جو باقی جو دنیا کے جو زومہ آئے تھے انہوں نے بھی بڑی بھرپور ہمارے ساتھ امدھردی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم یہ جو دونرز کانفرنس ہم کرانے کے خواہش مند ہیں اور انہوں نے برملا کہا کہ ہم پاکستان کو اس وقت اکیلہ نہیں چھوڑیں گے تو یہ دونرز کانفرنس کا بلکل ایک پوری ایک ایکٹیوی ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں یہ کونسا مناسب وقت ہوگا اس کی تیاری پوری ہونی چاہیے دونرز کانفرنس ہو جائے اس کی تیاری نہ ہو تو وہی ایک غیر مناسب بات ہے اس کے لئے پوری تیاری کی جا رہی ہے ہمارے جو وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو صاحب اس کے لئے پوری تیاری کر رہے ہیں جناب ایسنگ کبال صاحب پوری تیاری کر رہے ہیں ہماری محترمہ انہوں نے بڑا کام کیا انہوں نے وہاں پر نیویوک میں ان کا جو کلائمٹ چینج کا جو ان کا تھا ان کا بیانیاں بڑا برپور بیانیاں تھا تو یہ اس کے لئے پوری تیاری کر رہی ہیں ہمارا فورن سیکرٹری یہ ہمارے جو فاطمی صاحب سب پورے یہ اس کے لئے پوری کافز جاری ہے اور انشاءاللہ جلد اس میں تاخیر نہیں کریں گے لیکن تیاری کے ساتھ یہ ڈاننس کانفرنس کا اتمام ہو رہا اور یون سیکرٹری جنرل نے اس کا پوری طرح کلیڑی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ہم یہ کریں گے اور بھی جو ممالک کے سربلان جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے جی خالد صاحب اپنا جو جن زومان نے اس میں دلسپی کا اظہار کیا اس میں جو فرانس کی صدر جو ہیں میکرون انہوں نے بہت بھرپور طریقے سے اس میں کانٹریبوٹ کرنے کا انہوں نے اندیا دیا خالد صاحب خالد محمودی ایکسپریس سے فرانس صاحب دو قویسٹن ہے چھوڑ چھوڑے ایک تو جو آڈیو لیگز ہوئی اس میں بہت ساری شخصیات جو ہے وہ گفتو کر رہی ہیں آپ سے خاص کر جو مریم نواز کی گفتو ہے آپ کے ساتھ ایک تو وہ اس کو کنفرم کر دیں اور اس کے اوپر کمنٹ کر دیں دوسرا جو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی ملاقاتیں ہوئی اس میں جو خاص ایک ملاقات تھی وہ پوٹن کے ساتھ تھی اس میں تو گیس پارکلائن کا منصوبہ تھا اس پر بات کی گئی کیا حکومت پاکستان اس کے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے جا رہی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بیٹی نے مجھے کسی سفارش کا نہیں کہا نہ کوئی فیور کا کہا بلکل یہ بات ذرا اب ہو رہی ہے تو ذرا مہروانی کر کے تو جو سے سنیں انہوں نے قطعن مجھے کسی یعنی وہ راہیل جو ان کا داماد ہے ہمارا داماد ہے ان کی نہ کوئی سفارش کی نہ کوئی انہوں نے فیور مانگی مجھ سے ڈاکٹر توقید نے مجھے بات کی کہ جی ان کی جو مشینری ہے شگر ملکی عادی وہ ہندوستان سے وہ امپورٹ کی ہے پی ٹی آئی کے دور میں یہ میرے دور میں امپورٹ نہیں ہوئی ہمیں تو آئے ابھی جمہ جمہ آٹھ دنے ہوئے ہیں تو یہ اس پی ٹی آئی کے دور میں یہ آدھی مشینری نے امپورٹ کی گئے اب مجھے بتائیں آپ آپ سب بیٹھے ہیں میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک آدھی مشینری ایک ملک سے مغالی ہو اربعہ روپے خرچ کر لی ہوں مجھے نہیں پتا بینکوز نے کتنا لون لیا ان کی اپنی ایکوٹی کتنی ہے وہ تو خود بتائیں گے تو باقی مشینری رہ گی ہو تو کتنا نقصان ہے تو انہوں نے اس کے تناظر میں یہ اپنے اپلیکیشن دی ڈاکٹر توقید نے مجھے بات کی اور ڈاکٹر توقید نے مجھے کہا کہ جی یہ چونکہ بین ہو چکا ہے تو یہ بات جائے گی یہ ای سی سی میں اور پھر ایک نوٹ ایک نومک آڈیشن کمیٹی جس کو پھر کیبنٹ میں جائے گی اور بالکل یہی طریقہ ہے تو میں نے ہم نے مشوہ کیا کہ یہ اپنا دیکھنا اگر مجھے اجازت لینی ہوتی تو پھر سب کے لیے من کرتے ہندوستان کے ساتھ معاملہ تھا ہندوستان جو ہے وہ اپنا پانچ اگست کا جو معاملہ دو ہزار انیس کا وہ جو ہندیوں کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے اور جو دن رات وہاں پر شہید ہوتے ہیں تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی تو ہم اس کو کیبنٹ پر لے کے جا سکتے تھے ایسی سی کی اپرول کے بعد لے کے جا سکتے تھے تو ہم نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ ہم اس کو لے کے جائیں اور ہم نے کہا کہ میں میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو میں خود میں بتا دوں گا بتا دوں گا میں نے ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ آپ بھی بتا دیں تو بتائیے اس میں اس میں کیا غلط بات ہے یہ کوئی اس کے مقابلے میں کوئی جو ہیرے جوارات کی جو پیشکشہ ہوتی رہی وہ تو اس کی آڈیو میں اس کی بات آپ نے سنی کہ وہ ابو جی وہ دھائی کیرٹ نہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں پانچ کیرٹ مجھے چاہیے یا پتہ نہیں کیرٹ چاہیے اور پھر اس کے بعد جو زمینیں دی گئیں ان کو اپنا مرات کی طور پر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو اپنا برطانیہ کا انسی اے نے جو پاکستان کو بجھوایا وہ ان کو تحفہ میں دے دیا میں نے تو انیس روپے نہیں دیئے میں نے نہ میں نے اپنا ہیرے جوارات کی کوئی بات آپ نے ٹیپ میں ہیرے جوارات کی بات ہو نہیں اس کی بات آپ کرتے نہیں یہ آپ لے کے بیٹھ گئیں جہاں پر نہ کوئی فیور ہے نہ کوئی فیورٹیزم ہے نہ کوئی سفارش ہے نہ کوئی کام کیا گیا بلکہ معذرت کر لی گئی کہ بھی یہ مجبوری ہے یہ نہیں ہو سکتا قانونی طور پر میں کر سکتا تھا اور قانون کا منشاہ یہی تھا کہ آپ ای سی سی میں جائیں سمری لے کے پھر کابینہ میں لے آئیں نہ ای سی سی میں گئے نہ کابینہ میں گئے کسی آپ نے آواز میں کوئی ہیرے جوارات کی بات ہو نہیں یہ مجھے بتائیں نا آپ ذرا بھی بتائیں نا آپ نے کچھ نے سوال کیا تھا تو کیا اس میں آپ نے ہیرے جوارات کی بات ہو نہیں پانچ کیرٹی پانچ کیرٹی کو اردو میں نہیں میں یہ بات سنے نا بھئی اس لئے کی بات نہ کھنے مگر یہ بتائیں کہ امران نیازی نے ساری ریاستی مشہنری کا بے پناہ ناجائز استعمال یعنی بروڈ فورس کا استعمال کرتے ہوئے کتنے جھوٹے کیس بنائے گئے پوری آپسنٹ کے خلاف مجھ سمیت میاں نواز شیف صاحب کی سمیت مریم بیٹی کی سمیت اور پارٹی کے جو زومہ ہیں اپنا پیولز پارٹی کے پی ایم 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 کے اپنا بیٹیوں کو نہیں چھوڑا اور جو ہمشی رہے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اور کیا اور پھر بشیر میمن کو بلایا گیا امران خان نے اپنے دفتر میں بلایا اور کہا کہ ان کے خلاف اپنا مقدمے کروں ان کو یہ جالی مقدمے جھوٹے مقدمے میں نہیں کر سکتا اب بتائیے کہ یہ سارا آن ریکارڈ ہے یہ کوئی ریکارڈڈ بشیر میمن نے خود انٹریفو دیئے ہیں بیانات دیئے ہیں خبارات میں ان کے سٹیٹمنٹ چپی ہیں آپ ان کے اوپر اپنا غور کریں کہ اس کا کیا ہوا کیا میں نے پالیشی کو ایمنٹ کیا میں نے پالیشی کو میں نے چینج کیا کوئی سوار نہیں پیدا ہوتا تو اتنا شور میڈیا پہ جو اٹھایا گیا ہے خدارہ آپ دیکھنا انصاف کریں اگر میں نے کوئی اس میں زیادتی یا غلطی کی تو اگر آپ مجھے پکڑیں گے تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا اگر غلطی کی تو آپ سے قوم سے معافی مانگوں گا پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا لیکن جہاں پر ہیروں جوارات کی بات ہوئی کہ جو وہ اتنے وہ ڈھائی یا تین کرٹ پہ نہیں مانتے وہ کہتی ہیں کہ مجھے پانچ کرٹ کے چاہیے ہیرہ چاہیے یا موٹی چاہیے خدارہ اور قوم کے جو قوم کے جو 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 ایسٹ جو ہیں کس طرح بے دردی سے ان کو بیچا گیا توشہ خانہ میں دیکھ لیں اب توشہ خانہ میں کیا ہوا کہ ایک تو دبائی میں ایک ہمارے بہت ہی مربی ملک کا جو تحفہ تھا اپنے دس کروڑ پہ پندرہ کروڑ پہ کا پتہ نہیں کتنی قیمت تھی وہ بیچ دی گئی اور اس کو پیسے جیب میں ڈال لی گیا اس کا تو اپنا ذکر نہیں ہوتا دیکھئے یہ تو ایک آڈیو ہے جس میں گفتگو آپ آپ نے سنی اس میں کہیں خدا نہ خواستہ لینڈن کی بات ہوئی ہے کہ جناب اتنے کروڑ پہ یا اتنے ارب روپے دیں اتنی زمین دیں یا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ چھوڑ دیں انیس پاؤنڈ دے دیں آپ کہیں اس طرح کی کوئی بات دور دور اس کا شائعبہ ہے پھر یہاں پر اسلامباد میں اور گھڑیاں بیچ دی گئیں قانون کی دھجیوں اڑائیں گی گھڑیاں بیچ کے پیسے جیب میں ڈالی اور بعد میں جو توشہ خانہ کی جو تھی وہ اپنا پرسنٹیج وہ وہاں پر جمع کر دی کبھی اس طرح ہوا آپ نے کبھی دیکھا پہلے توفہ جاتا ہے توشہ خانہ نے وہ اسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ جناب یہ دس کروڑ پیس کی قیمت ہے یا بیس کلوڑی یا پانچ جو بھی ہے اور اس کا جو اپنا پرسنٹیج جو اپنا پولیس کی ہے وہ آپ جمع کرا دیں اس کے بعد دے لیں ایسا نہیں وہ خان صاحب نے گھڑیاں بیچ دیں بیچ کے تو پیسے جیب میں ڈالی اور توشہ خانہ کو کہا کہ یہ لے لیں اب بتائیے اس سے بڑی اس سے بڑی قانون کے ساتھ اور اپنا کلوڑا کیا ہو سکتا ہے میں آپ کو آج یہ بات بتانے چاہتا ہوں کہ وہ آوڈیوز آنی چاہیے جب انہوں نے چینی ایکسپورٹ کی اس بنیاد پر کے چینی سرپلس ہے یعنی بہت سٹاکس ہیں پاکستان کو زہر مبادلہ ملے گا بڑی اچھی بات ہوتی باون روپے قیمتی چینی کی میاں نوار شیف کے زمانے میں دوزار اٹھارہ ستمبر کی یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد وہ چینی ایکسپورٹی اس کو پر لگ گئے آگ لگ گئے چینی سو روپے سے اوپر چلی گئی اور کیا ہوا اس دوران کہ سبسیڈی بھی دی گئی سبسیڈی اور پھر ڈالر جو تھا وہ روپے کے مقابلے میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا اور روپے کی قدر گر رہی تھی یعنی ایک طرف سبسیڈی لے رہے ہیں اور دوسی طرف ہر کلو کے اوپر جو ڈالر اور روپے میں جو کمی آ رہی تھی روپے کی قدر میں وہ بھی پیسے جیب میں جا رہے تھے اس طرح پاکستان کا عرب اور روپے کا یہ سکیم ہے عرب اور روپے کا اور آپ یاد کریں رات کی بارہ بجے خان صاحب پریس کونٹ کرتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں یہ کمیشن میں نے منا دیا ہے وہ کس طرح کمیشن کہاں رپورٹ ایز سپیک کس کو پوچھا گیا کس کو سزا ملی کس کی جیب سے پیسے نکلوائے گئے اس طرح گندم گندم ایکسپورٹ کی گئی اور بعد میں ناقص گندم مگوالی گئی عربوں ڈالر پاکستان کی اس طرح برباد کیے گئے کسی نے اس کا نوٹس لیا اس کا پوچھا کسی نے وہ کہاں تھا نیب اس وقت اور نیب کیوں بولتا وہ بجاری خاتون کو اس کو حب سے بجام رکھ لیا پی ایم ہاؤس میں اور اس سے جناب بند کر دیا کمرے میں اور ان سے لے لیا اور پھر اس کو بلیک میل کیا گیا چیئرمن کو دوا کے تمام کیسز بند کروا لیے بلیک میلنگ کیسے لیے اور تمام کیسز جو تھے آپسن کے خلاف ان کو جیلوں میں بجوائے گیا کارل کوٹریوں میں بجوائے گیا تو میرے دوستوں میرے بھائیوں آپ میرے بہت آپ یہ یا یہ کہیں نا شہباز شریف تم نے یہ غلط کام کیا اس کا جواب دو پھر تو میں حاضر ہوں اب آڈیو میں ایک بات ہوتی ہے اور قانون اور پولیسی کا مکمل احترام کہہ جاتا ہے کوئی سفارش نہیں ہے ماری میں نواز کی کوئی مجھے نہیں انہوں نے سفارش کا کہا مجھے نہیں انہوں نے کہا کہ انکل آپ فیور کریں مجھے وہ بیٹی انکل کہتی ہے کہ آپ فیور کریں بتائیے مجھے کہ اس طرح ارائی کا پہاڑ بنا دینا یہ مناسب نہیں ہے یا تو آپ یہ کہیں کہ ہاں شہباز شریف تم نے یہ فیورٹزم کیا تو میں حاضر ہوں جو آپ سزاہ دیں گے میں قبول کر لوں گا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی پھر آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اپنا پشابر میٹرو کا سٹی آرڈر لیے ہوئے اب بتائیے ہمیں تو کسے نے سٹی آرڈر نہیں دیا تھا یہ انہوں نے جانب ہر جگہ سٹی آرڈر لیے ہوئے تھے اور دبا کر جو اپنا عدلیہ کے انہوں نے مزاک ہوڑایا اس کے خلاف دھڑائی کے ساتھ مضامت کی اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں وہ بلین ٹری کہاں گیا بلین ٹری کس طرح بلین ٹری پشابر کا جو میٹرو ارب اور روپے کھائے گئے اس طریقے سے ان کی جو کرپشن جو ہے اس کی داستان میرے پاس آپ مجھے بھی ایک شواز شریف آپ نے پچھلے پانچ میں نے کیا کیا مجھے تو رات کو نین نہیں آتی تھی کہ بھئی خدا نہ خواہ سے دیفولٹ ہو جائے گا آئی ایم ایف کی شرائط اتنی کڑی تھی ان کو انہوں نے فلاوٹ کیا تھا ان کی حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط کو انہوں نے فلاوٹ کیا اس کو وائل ایٹ کیا اور اس کو کس طریقے سے اس کو انہوں نے اس کی دھجیا اڑائیں آئی ایم ایم نے ہم سے لکیریں ناک سے لکیریں نکلوالی میں نے کہا جاں کہ نیو یارک میں ملی مجھے آئی ایم ایف کی جو تھی ان کی مننجنگ کریکٹر بہت اچھی خاتون میں نے کہا کہ ہم نے ایک سپ کی ہیں یہ آپ کی شرائط انشاءاللہ پوری کوشش کریں اب سہلاب آ گیا ہے اب آپ بتائیے کہ میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ میں ان شرائط کو میں اور انہوں نے پوری امدردی کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ ہم کنٹرل کریں گے ہم بورڈ میں جائیں گے تو میرے بزرگوں میرے بھائیوں میری بہنوں ہم تو دن رات لگے ہوئے تھے اس کام کے اوپر ڈالر اوپر جا رہا ہے ڈالر نیچے جا رہا ہے اور پھر یہ جناب اپنا دن رات یہ ریلیاں اور تقریریں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان سری لنگا بن جائے گا خدا نہ خواستہ پاکستان کا دوالیاں نکل جائے گا یہ اصل میں یہ چاہتا تھا عمران خان نیازی اور میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں مجھے یہ بات مجبوراً مجھے کرنی پڑ رہی ہے پھر مجھے بتائیے کہ میرے خلاف انچ اے میں گئے لنڈن میں نیشنل کرائم ایجنسی نیشنل کرائم ایجنسی وہاں پر کے دو سال کیس وہ چلتا رہا میں چپ کر کے بیٹھا رہا کہ اللہ عزت رکھنا اور کچھ نہیں میں نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے میں اس کو بھکتوں گا اگر نہیں کیا تو مجھ پر کرم کرنا ہے میرمانی کرنا انچ اے دو سال اس کے بعد کلین ملی ان کا جناب وہ فننچل ٹائمز میں وہ پیسہ وہ اپنے شاکت خانم ہستوال کے لیے خیرات کا پیسہ اپنا سیاست میں استعمال کر لیا اگر یہ غلط تھا تو جاتے پھر وہاں پر اس کے خلاف جس طرح میں نے ڈیلی میل کے خلاف کیس کیا یہ کرتا جا کے فننچل ٹائمز میں ان کے خلاف کیس کرتے جا کے اس سے زیادہ یعنی چھوٹا شخص میں آپ کو بالکل میں امانداری سے کہہ رہا ہوں خدا کو جان دینی ہے میں بہت گناہ گار آدمی ہوں ہم سب اپنا غلطی بھی کرتے ہیں اپنا جھوٹ بھی بات سکت بولتے ہیں رب سے معافی مانگتے ہیں لیکن اس سے زیادہ جھوٹا بتینت اور موسم کچھ شخص اور کرپٹ آدمی شاید دنیا پیدا ہوا ہو اگر عوام نے اپنے فیصلہ جو عام نے کہنا ہم عوام کے فیصلے کا احترام کریں گے کہ اپنا انہوں نے پونے چار سال لوٹیا ڈبو دی آپ کی اپنا معاش کی پاکستان کو تباہ برباد کر دیا ہر چیز خود کی اور الزام ہم پہ بھائی خدا کا نام مانو اور ہر چیز پر بتائیے کہ جناب یہ امپورڈٹ گورنمنٹ ہے اب امپورڈٹ گورنمنٹ ہے تو پھر روس کے زدر پیوٹن مجھے اس طرح اپنا پرتفاق طریقے سے کیوں ملتے ہیں مجھے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اگرکلچر ہم آپ کو ایکسپورٹس اگر گندم چاہیے وہ دین کو تیار ہیں آپ ٹویٹ کرنے کے تیار ہیں مجھے بتائیے اگر بتائیے اگر اگر ایسی بات ہوتی تو ملتے مجھے اور انتہائی اچھے طریقے سے ملے بہت عد کی بات کی اور اس طرح مجھے بات کی اور اس طرح مجھے بتائیے کہ ایک دور دور تک اس کا شائبہ تک نہیں ہے اور ہم نے میں نے اوپن لی کہا کہ اس دو مہنے پہلے کہ ہم روز سے گندم لینے کے تیار ہیں اگر ہمیں سستی ترین گندم ملتی ہے اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جو ان پانچ مہنوں میں پاکستان کو جو گندم مجبوری کے طور پر امپورٹ کرنی پڑی اس لیے کہ انہوں نے پچھلے سال کھاد نہیں دی کسان کو کسان ترج گیا کھاد نہیں دی اور گندم کی پائدوار کم ہوئی ہمیں مجبورن گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے ابھی بھی کرنی پڑ رہی ہے اس لیے کہ اب سلاب اس کی بھی ہم نے کور کرنا ہے ان کی حکومت کی جو شورٹ فال تھی اس کو بھی ہم کور کیا ہم نے گندم امپورٹ کی یقین کریں کہ اربعہ روپے ہم نے سیف کیے تھوڑ کلیکٹیو ایفرٹ یوریا ہم نے دو لاکھ تن ہم نے امپورٹ کیا جی ٹو جی چھے سر ڈالر تھی میں آپ کا وقت جائے کرنا چاہتا لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں آئینی طور پر آئے ہیں وہ ووٹ افنو کانٹرن جو ہے ایک آئین میں درج ہے قانونی آئینی طریقہ ہے اور اس کے بعد یہ مخلوقت حکومت دن رات خدمت کر رہی ہے قوم کی دن رات مشکلات بہت ہیں جو اپنے بھیجلی کی قیمت مہنگی کرنی پڑی اس کے لیے بھی ہم نے بہت پھر کھیچا جو فیول ایڈسمنٹ چارج ہے ایف ایسی اس کو ہم نے تین چیزوں تک ہم نے ماف کروایا ورلڈ بینک جو ہے آئین میں جو ہے وہ قطط نہیں کرنا ہم نے کہا میں اس غریب قوم ہم کہاں لے جائیں تیل کی قیمتیں وہ بھار آسمان چپاتے کر رہی تھی انہوں نے جناب اس کو مارچ میں اس کی یک یک کم کر دیا پیسے تھے نہیں اور جناب اس کا سارا کا سارا بوجھ ہم پہ پڑا میرے بھائیوں میرے بزرگوں بات کو ذرا اگر آپ قریب سے سمجھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہ آج تک پوری ریاستی مشینری کو پروی کار لاکر اپنے دور میں کوہ میری ہماری گمہ مرنی تھی چار سال ان کے پاس تھے یعنی یہاں تک کر دیا کہ ریٹائر ججز جو ہیں وہ اکانٹوبلیٹی کے وہ اپنا وہ وہ چیئر کریں کہ بھائی جو جو حاضر ججز ہیں کیا وہ ہم کیا خدا نہ خاصتہ اس میں کوئی کمزوری تھی کہ آپ نے ریٹائر ججز کا آپ نے اپنا آرڈنس لے کے آگئے اس کے باوجود بھی آج تک کسی آپسین لیڈر کے خلاف ابھی تک ایز ایس پیک کوئی ایک کیس جو انہوں نے ثابت نہیں کر سکے مگر کارل کوٹری میں ڈالا جوہلوں میں ڈالا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جب اللہ نے ان کو کلین چٹ دی ہے یہ کتنی عزت کی بات ہے تو یہ ایک مسائل ہے کس طرح جھوٹے کر کے میں بائیس کوڑ عوام کو یہ بدانا چاہتا ہوں کہ خدا دارا ووٹ دینا آپ کا حق ہے جس کو آپ ووٹ دیں ہم اس کا احترام کریں گے لیکن جو شخص دنرات جھوٹ بولتا ہے مکاری کرتا ہے فراوٹ کرتا ہے اب مجھے بتائیں کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا انچے کا بند لفافہ کابینہ سے اپروف کروا لیا اسے کاغذ کس نے دیکھا تک نہیں ایک خاتون نے کہا جو وزیر تھی کہ جی ہمیں کیا پتا اس میں کیا ہے مجھے بتائیں کیا اس میں خدا نہ خاصدہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے کشمیر کا سعودے کی ڈیل ہوتی تو کابینہ نے منظور کر دیا تھا اس کو یا نیوکلر جو ہمارا جو طاقت ہے خدا معاف کرے میرے موہ میں خاک اس کو ہم کمبرمیز کر لیں گے کیا وہ کابینہ نے پروف کر دیا تھا وہ بند لفافہ جس میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا معاملہ تھا وہ جناب بند لفافہ کو پر فیصلہ دے دیا آپ کے اس کو نہیں کھوڑنا اور یہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں اب بتائیں کہ اس کے کی جو اپنا انتہائی افسوسناک اس کا کردار ہے دن رات جھوٹ بولنا دن رات کردار کشی کرنا حتیٰ کہ جو افواج پاکستان اور اداروں کو ان کو بھی تقسیم کرنے کی کوئی قصد نہیں چھوڑی مجھے کبھی مجھے بتائیں آج تک کبھی کسی نے کبھی کسی مخالف نمیلنگ کہا ہوگا کہ جناب ایک شہید کے بارے میں کہ یہ یہ اس کو شہید کا کا رتبہ ہے وہ بڑی اس کا اعترام ہوتی ہے یہ کہنا کہ جناب وہ فنان شہید ہو گیا میں وہ لفظ نہیں دھرا سکتا مگر ہیلیکوپٹر بجھانا چاہیے تھا اندازہ کریں کہ اس طرح کا زہر آپ نے قوم میں گھول دیا ہے مجھے تو یہ اس کا امریک کنسرن کہ خدا نہ خواستہ اس یہ جو اس وقت جو پولوریزیشن ہو گئی ہے اس وقت جو ملک کے اندر جو جو ہماری جو رسہ کشی ہے اور جو اس میں ڈیوائیڈ جو ہو گئی اس میں زہر گھولا گیا ہے کہی خدا نہ خواستہ یہ ملک کو یہ شخص یہ تباہی کی دہانے نہ لے جائے عمل طور پر کل جو پرسوں اپنا مریم اور مجیب کے ساتھ لندن میں جو ہوا کتنی برتباری کتنے ڈگن کے ساتھ اس خاتون نے اس بہن نے اس کو بسارے تانے برداشت کیے کیا یہ طریقہ ہے وہ بھائی اگر اگر ہم غلط کام کرے تو ہمیں کٹیرے میں لے آو تم لے کے آئے چار سال تم نے الٹے ہو گئے تم یو بینٹ بیکورٹ کہ الٹے ہو گئے اس کے باوجود بھی تم اللہ کے فضل کرم سے کوئی کرپشن کا نہ لندن میں نہ یہاں پر وہ اپنے الزام ثابت نہیں کر سکے اب دن رات جھوٹ بولتے ہو چھوڑاکو کہتے ہو یہ ملک کا کیا بنے گا ڈیٹ is the pointed issue صدیق ساجد صاحب وزیراعظم صاحب صدیق ساجد جی بول ٹی وی سے دو چھوٹے سوال ہیں ایک تو عمران خان جو ہیں وہ ہر اپنے جلسے میں آپ کی ایک جو کلپس دکھاتے ہیں کہ آپ دنیا سے مانگنے میں بڑے ماہر ہیں اور وہ کلپس آپ کے دکھا دیتے ہیں دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جناب مانگنے کے بارے میں کیا کہ پیسے مانگنے میں بڑے آپ ماہرے کلپس دکھاتے ہیں مختلف جلسوں میں آپ نے تو یہ جاتے تھے یہ وہاں پر پیسے دینے جاتے تھے باہر میں اس کے ساتھ میں اگر مانگنے جاتا ہوں تو یہ پیسے اپنا تجوریے لے کے جاتے تھے باہر دوسرا 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 وہ یہ کہہ رہے ہیں دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ایک بال سے تین وکٹنگ راؤں گا ایک انہوں نے آپ کا نام لیا ایک آسف زرداری صاحب کا نام لیا اور اس کا یہ سینٹر کی جو وکٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سینٹر کی وکٹ کا اشارہ اور اور کیا آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے اس یارکر کو شاٹ ماریں گے چوکا ماریں گے چھکا ماریں گے دیکھیں بات یہ ہے پہلی بات جو ہے مانگنے کی یعنی میں کشکول کے بارے میں ایک میں انگریجی میں محاورہ کہتا ہوں پھر آپ اس کو مائن کرتے ہیں کہ یہ شوار شیف کی بات نہیں کرنی چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ پیتر سال ہم نے پاکستان کو وہاں لاکھ کھڑا کیا ہے کہ ہر معاملے میں اور میں اپنی کہتا ہوں کہ اپنی کابینہ میں اب جلسوں میں میٹنگز میں کہ اب باہر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مانگنے آئے ہیں یہ دوستی حال جل پوچھ رہی مانگنے آئے ہیں بالکل تو ان کا یہ مجھ پہ الزام اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھیں کہ کیا جب یہ چار سال جو رہے ہیں یہ جا کے تویوریاں ان کو دیتے رہے ہیں یہ کیا اپنا پاکستان کی بہت یہ خیرات کر رہے تھے پاکستان کی دولت امناموں پر تقسیم کر رہے تھے کچھ خدا کا خوف کرو بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا اپنے چیلوں اور اپنے جو کرونیز ہیں ان کی جو ہمشیرہ صاحبہ کو ایف بی آر سے این ار او کس نے دلوایا تھا بتائیں نہیں مجھے ان کی ہمشیرہ صاحبہ کو ایف بی آر سے این ار او کس نے دلوایا تھا این ار او انہوں نے دلوایا اپنے ہمشیرہ کو جن کی اپنا جنہوں نے اپنے ایسر ڈیکلیئر نہیں کیے اور مشینوں سے پتہ نہیں کس سے وہ کہتے ہیں میں نے یہ پروپیٹیاں بنائی ہیں دبائی میں اور نیو یوک میں ان کی اپنی ان کی ڈیکلیرشن جو ہے وہ اتنا بڑا سوالی نشان ہے تو اس طرح قوم کو اپنا پوری اپنی کو اس طرح کے الفاظ کہنا یہ ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے میں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام اس ملک کی تقدیر کے مالک ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جو فیصلہ کرنا کریں لیکن دیکھ سمجھ کی کریں یہ شخص پاکستان کی وجود کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا خطرہ ہے میں آنشلی آپ کو بتا رہا ہوں بلکہ پرامیسٹر صاحب دو سوالات ہیں ایک تو صدر پاکستان نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے مفائمت ہونی چاہیے اتفاق کے رائے ہونا چاہیے عمران خان صاحب کی بھی ڈیمانڈ ہے آرمی چیف کے حوالے سے اور فوری الیکشن کے حوالے سے ان دونوں چیزوں پر بتا دیں دوسرا یہ بتا دیں کہ اس وقت فنانشل کرنچ ہے پاکستان کی عوام دباؤں میں سلاب بھی ہے مہنگائی بھی ہے آپ جسٹیفائی کریں گے سیونٹی ٹو رکنی آپ کی کیبنٹ ہے اور روز آپ کے نئے نئے معاملے خصوصی بنتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں آپ یہ سمجھیں کہ معاملے خصوصی بنتے ہیں یاد ہونا کہ ہم بیٹھ کے پاکستان کے وسائل کو متباہ کر رہے ہیں وقت ضائع کر رہے ہیں تب تو بات ہے ان کی کابینہ جو تھی وہ اس کا جو حجم تھا وہ آپ کو اچھی طرح علم ہے اور کس طرح وہ گل چڑے اڑاتے رہے ابھی یہ جو سوال پہلا سوال جو سرم اڑاتے ہو لے پڑے کہ آپ نے اپنے جو مہنگی ہوتل میں اس کا میں نے مختصر جواب دیا اگر تفصیل لے جواب دوں گا تو بہت لوگوں کو اس کی امبرشمنٹ ہوگی میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں پر تفصیل میں جاؤں ایک بات دوسری بات جب انہوں نے آرمی چیپ کو ایکسٹینشن دیتا مشرا کیا تھا انہوں نے ہم سے جو آئین اور قانون جو ہے اس کو سب فالو کریں گے اور کرنا چاہیے that's it یہ بس بات ہوگا ہے اگر سوال میں جواب نہیں ہے میرے سوال یہ ہے کہ آپ نے اگر چاہیے کہا کہ آپ سے مشاورت کی گئی تھی ایکسٹینشن کے معاملے میں کیا یہ بتائیں گے کہ اس وقت جبکہ ملک میں نہیں نہیں میں نے ان کے سوال کے جواب نہیں نہیں ان کے سوال کے جواب میں نے کہا رہا ہے don't get me wrong don't put words in my mouth please میں نے ان کو یہ کہا کہ جب انہوں نے خان صاحب نے دی تھی ایکسٹینشن تو جس مشاورت کی بات کی انہوں نے مشاورت کی تھی یہ میں نے جواب دیا آپ نے ان کے حوالے سے یہ کہا تو کیا اس وقت ایک بڑا criticism ہوا کہ آپ نے لندن میں پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کیا اور وہ مسلسل اس بات کو ایشو بنا رہے ہیں کہ کیا نئے آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ نہیں میرے وہ قائد ہیں میاں نواز شریف اس میں کرنے کا کیا جواز ہے پاکستان کی معیشت پاکستان کی پولیسی اس کو ڈسکس کی میرے وہ قائد ہیں لازل یہ بتا دیں کہ مختلف جماعتوں کی جانب سے تجربہ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلیوں میں واپس آنا چاہیے اور اسی طرح کی ایڈوائس موزز سپریم کورڈ کے ججز کی جانب سے بھی ان کو دی گئی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اگر پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں میں واپس آنے کا فیصلہ کرتی ہے تو موجودہ حکومت اس کا خیر مقدم کرے گی اور آپ اس حوالے سے کیا موقع برکتے ہیں نا انہوں نے سیوہ دینے سے ہم سے مشورہ کیا اب وہ آتے ہیں تو سوہمس میں نہ تشریف لائیں بلکہ لائیں ہاؤس میں بیٹھیں جی ممتاز پرائیمسٹ صاحب آج آپ نے میڈیا سے گلہ شکوا کیا کہ آپ ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں نہیں گلہ شکوا نہیں کیا میں نے درخواست کی ہے اور بڑے عدب سے درخواست کی ہے پرائیمسٹ صاحب آپ کی جو پہلے دو انٹریکشن تھے جب آپ پرائیمسٹر بنے اس کے بعد میرے دونوں انٹریکشن میں یہی کوئسٹن تھا کہ ایک پورا پلان ہے پاکستان کی افعائی کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا نیشنل میڈیا اور برائی راست حملے کا اگر آپ کو یاد ہو یہ دونوں کوئسٹن میں نے آپ کے دونوں انٹریکشن میں آپ کے اوپر دورائے تھے کل جبکہ لوگ شہیدوں کے جنازے پڑے ہوئے تھے لوگوں کے گھروں میں اس وقت نعرے لگوائے گئے جی سی میں لاہور میں اور جو کچھ وہاں پہ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے صاحب نے دیکھا تو آپ کو کیا چیز مانے ہے کہ آپ اس کے اوپر کاروائی نہیں کرتے آپ کی پلٹیکل ویل نہیں ہے یا آپ کوئی اتحادی ساتھ نہیں دیتے یا کوئی ادارہ آپ کو رکتا ہے آپ قوم کو کھل کے بتائیں جو وائس چانسلر نے کیا جی سی یونیورسٹی کے وہ پنجاب گمنڈ صوبائی حکومت کے تحت آتے ہیں وہ اوپرانڈ کرتے ہیں وائس چانسلر فیڈل گمنڈ نہیں کرتی البتہ جو آپ بات کریں اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اور اگر ہمارے پاس کوئی آئینی اور قانونی راستہ ہوا میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا سکتا ہم اس کی ضرور کاروائی کریں گے اگر ہمارے پاس کوئی آئینی اور قانونی راستہ ہوا آئیم ناٹ شور لیکن اس ادارے کو اس کی خدا نخواستہ خطاناک آئیم روایت پڑ سکتی ہے اس کی جتنی بھی سخت الفاظ میں اس کی آئیم کی جائے اس کی مضمت وہ کم ہے and i want to assure you کہ ہم اس کو اپنی پارلمن بھی یہ معاملے لے کے آئیں گے and یہ بات یہ ناقابل معافی ہے بلکل اس میں کوئی دور آئیم نہیں ہے جعوید حسین دنیا ٹی وی سے سر چیئرمن تحریک انصاف یہ کہتے ہیں کہ جو سائفر تھا اس کی تحقیقات کروا لی جائیں تو ہم پارلمان میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں تو کیا آپ اس بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں کہ سائفر کی تحقیقات کروا لی جائیں اس میں اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو جو تحقیق کے قابل ہے ہر چیز سامنے آگئی پریزنٹ پوٹن سے میری ملاقات ہو گئی وہ میرے خیال میں ایک مسکراتے تھیں اسی کو compare کر لیں تو میرے خیال وہی بزادر خود ایک ایسی evidence ہے جس کے بعد مزید کسی تحقیق کی بات کی زورت رہتی ہے اور بقیدہ ایک honorable طریقے سے بات ہوئی بامی ہم نے تعلقات کی بات کی کہ ہم اپنے رشیہ اور پاکستان اپنے تعلقات کو ہم اپنا پرموٹ کریں گے اور trade investment میں ہم آگے بڑھیں گے یہ اس طریقے سے بڑی امدہ بات ہوئی تھی بالکل پرائیم نیسٹر صاحب I'm here sir پرائیم نیسٹر صاحب میرے نام مذہر اقبال ہے میں پی این این کو represent کر رہا ہوں آپ نے بالکل ٹھیک کہا پوری پاکستانی قوم بھی یہ سمجھتی ہے کہ اپرل تک عمران خان صاحب بحیثیت سیاستدان ایک غیر مقبول آدمی تھے اور ہم تاثر سر یہ بنتا جا رہا ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون نے اثر کے وقت روزہ توڑ لیا آپ thumping majority سے اگلے انتخابات میں اقتدار میں آ رہے تھے ایسا لگا بلکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا پتھر اوپر سے آ رہا تھا عمران خان کھڑا تھا شباز شریف نے اس کو دھکا دے کے تو خود نیچے آگے سر کیا کوئی regret ہے آپ کو کہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے قطعا کوئی regret نہیں ہے پاکستان کو اس شخص نے دوالیہ کر دینا تھا اللہ تعالیٰ معاف کرے پاکستان default پاکستان تا یا سکتو بجانے کے لیے ایک بار نہیں میں ہزار بار قربان کر دوں آیاز صاحب جی آیاز اکبر یوسف صاحب جیو سے پرمیسٹ صاحب ایک جو بائیڈنز کے ساتھ آپ کی ایک پکچر بڑی وائرل ہوئی ہے اس کی حوالے سے بڑی آپ کو کوئی اتراز اس پر نہیں لوگوں کو اتراز ہے کافی سینٹر میں دونوں طرف اس کو ذرا تھوڑا سا دوسرا دار صاحب کی واپسی کے حوالے سے بڑا زبردہ سے دھوم مجھ گیا کہ جی دار صاحب کی واپسی ہے اور ڈالر نیچے جائے گا سٹار اکسٹینج اوپر آگی ہے تو کیا مفتا صاحب کی کیا پولیسیز اور دار صاحب کی پولیسی میں کوئی بہت فرق ہوگا اس لیے یہ چیز ہو رہی ہے تھوڑا سو نہیں مفتا اسماعیل صاحب نے ایم اس سے انہوں نے بڑی محنت کی ہے پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچایا ہے بلکل میں ہم کا ہم سب کچھ گزار ہیں بڑی محنت سے کام کیا انہوں نے اور یہ اپنا رد و بدل ہوتا رہتا ہے اور انہوں نے خود کہا کہ میں ستیوہ دینے چاہتا ہوں تو اس کا ہم نے ان کو کہا کہ بلکل آپ کو پارٹی کے بڑے اہم ہماری رکن ہیں آپ سے انشاءاللہ ہم اور کام لیں گے تو ایک بہتا ہے ہم نے اپریشیئے اس ہرڈ ورک دار صاحب دار صاحب کا وہ تشریف لائیں ہیں دار صاحب انشاءاللہ وہ ان کو بڑا تجربہ ہے بڑے تجربہ کار آدمی ہیں فنلینس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور مجھے بڑی کبھی امید ہے انشاءاللہ اور وہ بہت مہنتی آدمی ہیں وہ دن رات مہنت کرنے میں آدمی ہیں اور انہوں نے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ اپنی پوری ارک ریزی سے کام کریں گے اور انشاءاللہ حالات کو اور بہتر بنانے میں پورا انشاءاللہ ان کو رول ہوگا ایک بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ واپس آنے کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کرالیں تو سوٹ نے بھی اس بارے میں کہا اپنے فیصلے میں ہمیں کچھ نہیں ملا جو کانسل کی جو آخری میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو جو سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اس معاملے میں کہیں دور دور تک کوئی شائعبہ نہیں کہ کہیں خدا نخاص تھا کسی سہتدان نے کسی غیر ملکی طاقت کے ساتھ کوئی کنیم انسکی ہو تو ای تنگ یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں اس کے بعد آپ کو اور کیا ضبوت چاہیے پرامی سر صاحب تارک سمیر این این ای نیوز جنسی سے میرا سوال یہ ہے کہ ڈار صاحب آگے بڑا ویلکم ہوا لیکن کیا غربت کم ہوگی مہنگائی کم ہوگی یا نہیں ہوگی پہلا ایشو ہے پٹرول کی قیمتوں کا انٹرنیشنلی مسلسل نیچے آ رہی ہیں لیکن پاکستان میں کام نہیں ہو رہی دوسرا ایشو ہے آٹا بہت مہنگا ہو چکا ہے مارکیٹ میں اس چھبیس روپے سے پتہ نہیں ایک سو دوسرا روپے بھی چلا گیا بیس روپے بھی چلا گیا یہ دو تین ایشوز آپ کر دیں آخری بات میں کرنا چاہوں گا آپ نے قیرے جوائرات کا ذکر کیا تو کیا ایف آئی اے نے کوئی انکوائری کی اس بزنس مین سے جس نے ان کو آفر کرتا تھا جو ان کو رشوت پیش کرشا تھا اسلام میں کہا گیا رشوت دینے والا بھی جنمی ہے لینے والا بھی جنمی ہے کیا یک طرفہ آپ نے انکوائری کیا اس مزنس مین کو کوئی ایف آئی اے کے نوٹس گیا میں نے تو نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ گزارش سن لیں میں نے اس سوال کا جواب دیا وہ جو آڈیو کے حوالے سے تو میں نے کہا کہ اس آڈیو میں کیا ہے اس کی تفصیل میں نے بتا دی اور جو دوسری آڈیوز ہیں خان صاحب کی وہاں پر تو ہیرو اور جوہرات کی بات ہوتی ہے اس آڈیو میں تو اس کا دور دور تک کوئی نشان تک نہیں ہے تو میں نے آپ کو اس کا کمبرزن دیا ہے باقی جو اگلی بات ہے وہ قانون اپنا راستہ اپنائے گا اس میں کوئی دورائے نہیں آپ نے جو بات کی یہ دیکھئے کہ آٹے کی جو قیمت ہے وہ صوبائی معاملہ پہ اور لصوبائی معاملہ نمبر ایک نمبر ٹو یقیناً اب دنیا میں اپنا پچھلے دو تین دن میں پھر اپنا آئل کی قیمتیں گری ہیں کوئی شک نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کا اللہ کرے گا کہ اس کا اگلے پندہ دنوں بعد اس کا اثر سامنے آئے گا ابھی بھی آپ دیکھیں کہ صرف ڈیڑھ روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی اور ڈیزل کی قیمت کوئی نہیں بڑھائی گئی اور آپ کو علم نہیں ہے کہ بیک اینڈ پہ اس کے پر ہم دنرات ہماری ٹیمز کتنی ارکریزی کرتی ہیں کہ ایک دیلہ بھی فالتو جو عوام پر بوجھ نہ پڑے جو فیول ایڈسمنٹ چارج ہے اس کو دیکھیں کہ تین سو یونٹ تک ہم نے اس کو اپنا ڈیفر کروایا جو سہلاب میں جو لاکھوں گھرانے ہیں جو ان کو بجلی کو بیلوں کو ہم نے ماف کروایا جو سہلاب میں ستر ارب روپے وفاق دیرہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اور اربوں روپے کے کمبل رضائیاں اپنا خوراک کے پیکس یہ خریدے جا رہے ہیں جو دنیا سے جو انداد مل رہی ہے اس کے علاوہ میری بات سن لیں اب اب بات یہ ہے کہ ڈالر اور روپے کی جو پیلٹی جو ہے وہ بدقسمتی سے پچھلے ہفتوں میں کافی اونچی چلی گئی اس لیے جب وہ تیل اگر تھوڑا سستہ ہوا بھی تو روپے چکے ڈالر کے مقابلے بہت مہنگا تھا بدقسمتی سے وہ جو ڈالر اور روپے کی جو کمزوری ہے وہ ریفلیکٹ ہوئی اب اللہ کرے کہ پچھلے دو دنوں میں پرسوں سے ڈالر نیچے جا رہا ہے خدا سے پوری قوم سے میری درخواست ہے کہ وہ جھوڑیاں اٹھا کے دعا کرے کہ ڈالر جو ہے واپس سو روپے پہ آ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں گے تو میری درخواست ہے میں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جو شخص جو کے لاکھوں لیپ ٹاپس بانٹنے والا شخص ہو جو سبسڈی اربوں روپے کی میاں نوار شیف صاحب کی سربائی میں کسان کو دینے والا شخص ہو جو اربوں روپے کا سبسڈی جو ٹو ویل جو کسان چلاتے ہیں ان کو سبسڈی دینے والا شخص ہو جو اربوں روپے کی سبسڈی رمضان شریف میں خرچ کر رہا ہو کیا وہ چاہے گا کہ غریب آدمی کیوں پر بھوش ڈال دیا ہے سوال پیدا نہیں ہوتا البتہ یہ دور ہے کہ پونے چار سال امران نیازی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایک دھیلے کی سبسڈی عوام کو دیتا جو پچاس لاکھ گھر بنے تھے پچاس لاکھ دور کی بات ہے پانچوں ہی دے دیتا جو ایک کروڑ نوکریاں تھی ایک کروڑ دور کی بات ہے وہ کوئی سو نوکریاں دیتا تھا غریب لوگوں کو الٹا لوگوں کو بے روزگار کر دیا لوگوں کو جو جو کرائے کے مکان میں رہتے تھے وہ بچالے تنگ ہو گئے تو یہ ہم اس وقت ایسے حالات میں ہم جنگ کی حالت میں ہیں ایکانومی کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے حمد نہیں ہارنی ہماری حمد اور جذبے جوان ہے انشاءاللہ برپور قوت کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں مخلوق حکومت پوری کاوش کر رہی ہے محنت کر رہی ہے اور انشاءاللہ اس ایکانومی کو اس کو ہم ٹھیک کر کے چھوڑیں گے ایسے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ اس ایکانومی کو ٹھیک کریں گے اور پاکستان کے حرزت سبا رہیں گے انشاءاللہ حافظ عبدالباد اب تک نیوز سے ہوں سر ایک کدشتہ کئی دنوں سے ایک معاملہ ذیر بیس رہا ہے کہ آرمی چیف اور عمران خان کی خفیہ ملاقات ایوان صدر میں ہوئی ہے آپ کو اس کا علم تھا اگر تھا تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایوان صدر میں آپ کے خلاف کوئی سادش ہو رہی ہے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت چار سال رہی ہے اور اس چار سال کے دوران انہوں نے جو کرپشن کی ہے جو چیزیں سامنے آئی ہیں کیا ان کے خلاف آپ کیس کرنے جا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو اس پیدا کرنے والی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے دن رات جو معاشی حالات کو ٹھیک کرنے سے اس سے فرصت نہیں ملتی البتہ جو ادارے ہیں اس معاملے میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں ان کو کرنا بھی چاہیے بعض قطعوں میں کہتا ہوں بھی قانون کے دائرے میں رہے کہ اپنا کام کرے لیکن مجھے یقین کریں اس معاملے میں دن رات آئی ایم ایف مہنگائی اور دوسرے معاملات ہیں جو ڈالر مہنگا ہو رہا ہے اس کو کس طرح کریں اور ایکسپورٹ کو کس طرح بڑھائیں یہ کریں دن رات اس میں گزر جاتا ہے اس آدمی کو کوئی اور کام تھا ہی نہیں کہ کس طرح میں آپسن نکلے لانا ہوں تو وہ دن رات اسی کام پر لگا رہا تھا اگر اس کا آدھا وقت بھی آپسن کو نکلے لگانے کے بجائے وہ ایکانومی کو ٹھیک کرنے کی کرتا تو شاید احلات اس طرح خراب نہ ہوتے اور ہی بات ایمان صدر کی تو آپ مجھے نہیں پتا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آڈیو لیک ہو جائے یہ چاہتے ہیں ہاں جی احضر صاحب وزیر آدم صاحب احضر فاروق ایر وائی نیوز سے سر ایک تو اسلامباد جس طرح کہا جا رہا ہے کہ گھراؤ کی بات الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں نا ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ جھوکا ہے اس ملک کی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے غربت کو بہتر ختم کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جو کہ ایک ازدار بن چکا تھا اور ہے ابھی بھی ہے اس کے لیے ہم دن رات کام کر رہے ہیں اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا اس کو منظور ہوا اس سے ہم دست پر دعا بھی ہیں دن رات محنت بھی کر رہے ہیں آج بھی میں میں دادو جھوکے آیا ہوں اور وہاں پر جو اپنا سہلاب نے تباہی کیا یعنی تاریخ میں میں نے اس طرح کی تباہی نہیں دیکھی یقین کر لیں آپ دادو اور اس سے پیچھے جو دوسرے ازلاب سب میں اپنے ہوائی جازہ بھی لیا دادو میں میں اترا بھی اور وہاں پر یعنی میلو پانی پھیلاوہ میلو اور وہ لوگ جارے کس طرح وہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں خدا کے لیے ہمیں اس کو تو یہ توفیق نہیں ہوئی ایک دوہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے وہ کیپی چلا گیا اور ایک دوہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے سکر چلا گیا اگر تم عوام کے انسان ہو عوام کا دل تمہارے دل میں دھڑکتا ہے تو جاتے ان کے ساتھ دو حکومتیں تمہاری ہیں ایک کیپی میں اور پنجاب میں جا کے وہاں بیٹھتے دکھی انسانوں کے ساتھ جا کے ہمدردی نہیں ان کو جو وسائل جو ہیں اللہ نے دیئے ہیں پنجاب کو عربوں گھروں وہ استعمال کرتے ان کو خیمے لے کے دیتے عدویات لے کے دیتے ان کو کمبل لے کے دیتے ان کو ٹینٹس میں لے کے دیتے وہ تو آپ کو یاد دیں دن رات آپ اپنے جلسے کرتے ہیں اور وہ ویڈیو دکھاتے ہیں یہ جا کے مانگنے جا رہا ہے خدا کی قسم مجھے اپنی قوم کو بہتر بنانے کے لیے اگر یہ کام کرنا پڑا میں کروں گا ایک دفعے سو دفعہ کروں گا کہ پاکستان قائد کا پاکستان بن جائے اور یہ غربت اور بیرزگاری اور یہ مانگنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے وہ دن آنا چاہیے اگر ہماری زندگی ہم اس راتے میں چل پڑے کہ کاش ہماری آنے والے نسلے وہ تو نہ مانگیں یہ ویڈیو دکھاتا کہ یہ مانگنے جا رہا ہے تو یہ کہہ کرنے جاتا تھا وہاں پہ مجھے بتا دے نا مرفان محرشہ صاحب گھٹیہ لفظ میں نہیں استعمال کروں گا تارک چوہدری میں آج ٹی وی سے کل پر سو کراچی کے کچھ بڑے بزنس میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آدمی چیف کراچی آئے تھے انہوں نے کہا ہے کہ میں شہباز شیف صاحب کی پرائمز صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے الیکشن کی تاریخ تیہ کریں تو آپ کے علم میں ایسی کوئی بات ہے ایسی کوئی کوشش ہے اور اگر ایسا ہوا تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تاریخ تیہ کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں پونے چار سال اسمبلی میں بطور اپنا لیڈر دیو آپوزشن جو ان کا لیڈر دیو ہاؤس کا رویہ تھا وہ آپ کے سامنے ہیں عرفان ڈان سر سید عرفان سر یہ جو آڈیو لیگز کی بات چل رہی ہے اس سے پہلے بھی کئی منسٹریز ہیں ہماری ہیں اور کی ویب سائٹ سایک ہو چکی ہے آپ کی گورنمنٹ سے پہلے کی بات ہے تو کیا کوئی ایسی پولیسی آپ بنانے جا رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس کو روکا جائے دی بلکل میں دوسری بات سر کرے گا وہ جلد تشریف لائیں گے جب بھی ڈاکٹرز نے ان کو اپنا اللہ کیا وہ تشریف لائیں گے اور جو پہلا آپ کا سوال تھا میں اس کو جواب دے چکا ہوں کہ یہ سیکیورٹی سیریس سیکیورٹی لیپس ہے اس کی پول طرح تحقیق ہوگی لیکن آج کی اس پیس کانفرنس کا جو نچوڑ ایک ہی ہے جو میں نے چار سال پہلے کہا تھا نیب نیازی گھٹ جوڑ ہر ایک ایک چیز مریض سچ ثابت ہوئی ہر لحاظ سے چاہے آپ اس طرف سے پرک دیکھیں اس طرف سے پرک دیکھیں نیب نیازی گھٹ جوڑ نے پاکستان کو اس طبعی بھی پوچھایا ہے بالکل